السلام علیکم ویلکم بیک ٹو دی انادر نیو ویڈیو مادا و لاغز میں آپ سبی کا ویلکم ہے تو ہم آج ڈسکس کرنے والے ہیں پینلیس ڈیلیوری کیا گود ہوتی ہے کہ ہمارے لیے پینلیس ڈیلیوری صحیح ہے یا پھر نہیں تو اس کے لیے جانیں گے کتی سیف ہے اور ماں کے لیے بچے کے لیے دونوں کے لیے یہ اسٹپ لینا کیا اچھا ہے یا پھر نہیں ہم لوگ آج کل کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈیلیوری کا درد زیادہ نہ ہو اسی لیے جو انجکشن آتا ہے اپی ڈیوریل اس کو لگا رہے ہیں کہ یہ سیف ہے کہ ہمیں زیادہ درد نہیں محسوس ہوگا کہیں نہ کہیں یہ ہونا صحیح ہے ہمارے لیے ماں کے لیے بچے کے لیے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں آج کا جو کوششن ہے is penless ڈیلیوری گود ہے is penless ڈیلیوری گود آج کا کوششن ہے تو آنسر کی طرف آگے بڑھتے ہیں ویڈیو اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی تو دو لیکش سبسکرائب ایک پیارہ سا کمنٹ کر کے میرے چینل کا حصہ ضرور بنا مجھے نورمل ڈیلیوری کا بھی ایکسپیرینس سی سیکشن کا بھی ہے دونوں ایکسپیرینس کو میں شیئر کر رکھی ہوں میرے چینل پر 500 پلس ویڈیوز ہو چکے ہیں تو وہاں پر ایک بار ویزیڈ ضرور کرنا پہی نہ کہیں آپ کے لیے helpful ویڈیوز آر آویلیبل دیر آگے بڑھتے ہیں according to the doctors epidurals are safe for the mother and baby تو جی ہاں آپ کو جو درد ہوتا ہے normal delivery کا یعنی labor pain جو ہے وہ جو درد ہے اس کو کم کرنے کے لیے آپ کو جو injection لگتا ہے epidurals وہ safe مانا جاتا ہے ماں اور بچے دونوں کے لیے اس کا کوئی بھی effect نہیں ہوگا ماں اور بچے کو ایسا کہا جا رہے ہیں according to the doctors and it also provides the relief from the exhaustions and the irritability it helps to women to relax and the refocus on labor but like any medical interventions it can also cause of unwanted side effects جی ہاں آپ لوگ جو labor pain برداشت نہیں کر سکتے آپ لوگ ڈرتے ہیں ہمت نہیں کرتے اس کے وجہ سے epidural لگتا ہے اس کے بعد pain نہیں feel ہوتا normal delivery آسانی سے ہو جاتی ہے انشاءاللہ relief ملتا ہے تھوڑا relax focus کر پاتے ہیں آپ اپنے labor کے اوپر کہیں نہ کہیں اس کا unwanted side effect بھی ہو سکتا ہے causes ہو سکتے ہیں ہوں گے ہی نہیں ہو سکتا ہے ایسا کہا جا رہا ہے اس کے وجہ آپ کو side effect ہونے کے chances ہو سکتے ہیں medical interventions ہو سکتے ہیں تو کوشش کریں ڈرے نہیں اللہ تعالی نے ہمیں ما بنے کی جو یہ نیامتیں ہتاں کی ہے ہمیں labor pain سے گزرنے کی طاقت بھی دی ہے آپ لوگ c-section کو better مانتے ہیں مگر جین ہی ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا c-section ایک حد تک ہی صحیح ہے جیسے کوئی emergency ہے کوئی اب ہم normal delivery کے ذریعے نہیں جا سکتے ہیں ویسی صورت میں c-section is best مانا جاتا ہے لیکن آپ normal delivery کے ساتھ جا سکتے ہیں اگر سب کچھ صحیح ہے آپ کو labors بھی آ رہے ہیں تو آپ کو definitely normal delivery کے ساتھ جانا چاہیے وہ درد کچھ ہی گھنٹوں کا ہوتا ہے بہت دیر تک نہیں رہتا مگر وہ جیسے بیبی آپ کا deliver ہو جاتا ہے وہ درد کہیں نہ کہیں غائب ہو جاتا ہے ہم جیسے اپنے بیبی کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اسے feel کرتے ہیں تو ہمارا درد تو ایسے غائب ہو جاتا ہے تو normal delivery کے بعد آپ کو بہت زیادہ benefit ملتا ہے جیسے ہم normal delivery کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ سے چل سکتے کھا سکتے پی سکتے اپنے بیبی کو لے سکتے مگر وہی c-section میں ہمیں بہت ساری تکلیفیں پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں present میں تو نہیں ہوتی because ہمیں کئی ساری دوائی medicine وغیرہ ملتے رہتے ہیں لیکن بعد میں ہمیں بہت زیادہ pain feel ہوتا ہے back میں وغیرہ اور scar میں وغیرہ ہم وزن نہیں اٹھا سکتے کئی ساری تکلیفیں ہوتی ہیں تو اگر آپ میں سے جو بھی ladies اس وقت pregnant ہے تو tension مت لیجیگا stress بالکل بھی مت لیجیگا اللہ تالہ جو بھی کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں اس لئے ہمیشہ active exercise کریں healthy کھانا کھائیں